اسلام علیکم ویورز ویلکم تو ما یوٹیوب چینل آج ہم ڈسکس کریں گے ٹائپ صاف انٹیگرل کو تو ہمارے پاس میجر جو ہے دو ٹائپ صوتی ہیں انٹیگرل کی ایک پروپر انٹیگرل اور ایک امپروپر انٹیگرل تو ہم دیکھیں گے کہ پروپر انٹیگرل کیا ہوتا ہے اور امپروپر انٹیگرل کیا ہوتا ہے اب سب سے پہلے ڈیفنیشن ہے پروپر انٹیگرل کی تو کیا ہے کیا ایف باؤنڈڈ فانکشن آنے بی کیا مطلب کہ ایف جو ہے وہ باؤنڈڈ ہو اے بی کے اوپر ساتھ دیٹ ایفز ریمان آنے بی ایف کیا ہو ریمان ہو اے بی کے اوپر اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کی جو ڈومین ہے وہ کلوزڈ اور پاؤنڈڈ انٹرول ہو ٹھیک ہے اس کی ڈومین کلوزڈ اور پاؤنڈڈ انٹرول ہو تو اس طرح کا جو فانکشن ہے اے ٹو بی ایف آف ایکس ڈی ایکس اس کو ہم کیا بولتے ہیں پروپر انٹیگرل ٹھیک ہے یعنی کہ دو چیزیں اس میں یاد رکھنی ہے کہ انٹرول آپ کے پاس فنائٹ ہو اور فانکشن آپ کے پاس کیا ہو باؤنڈڈ ہو دو چیزیں یہ آپ کے پاس پہلی چیز ہے کہ اے اور بی یہ فنائٹ ہوں ٹھیک ہے اور جو آپ کے پاس فانکشن ہے یہ باؤنڈڈ اگر یہ دونوں کنیشن سیٹسفائی ہوتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کون سا انٹیگرل ہے پروپر انٹیگرل ہے اس کی اگزیمپل بھی آپ دے سکتے ہیں جیسا کہ آپ کے پاس وان ٹو ٹو ایکس کی ارڈی ٹھیک ہے تو یہ باؤنڈڈ بھی ہے اور اس کی جو لیمٹس ہیں وان ہے یا ٹو ہے یا دونوں کیا ہے فائنائٹ ٹھیک ہے اس ٹائپ کی کوئی بھی آپ لے سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہے پروپر انٹیگرل ہے اب ہم آتے ہیں پروپر انٹیگرل کی طرف تو کیا ہے جیس کی ڈیفنیشن کہ اگر ایف آپ کے پاس پاؤنڈڈ ہے اے بی کی اوپر پہلی کنڈیشن جو اس میں بھی ہم نے دیکھی تھی کہ پاؤنڈڈ ہو ایف آئیدر اے آر بی اے لور لیمٹ بی اپر لیمٹ آر بوت یا دونوں بیکام انفائنائٹ انفائنائٹ ہو جائیں یا ایف کی باؤنڈڈنیز ختم ہو جائے مطلب ایف ایز ناٹ باؤنڈڈ آنے بھی یا پھر کیا ہو کہ ایف جو ہے باؤنڈڈ نہ ہو اب اس کو سمجھیں کہ اگر ایف باؤنڈڈ ہیں تو پھر اے بی یا دونوں اس میں سے انفائنائٹ ہو ایک یہ کنڈیشن ہے یا پھر کیا ہو کہ ایف جو ہے وہ باؤنڈڈ بھی نہ ہو تو اس طرح کے انٹیگرل کو ہم کیا آپ بولتے ہیں امپراپر انٹیگرل بولتے ہیں ٹھیک ہے تو کنڈیشن کہ اگر ایف باؤنڈڈ ہے تو اس کے جو انٹیگرل ہے اس میں سے ایک اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ اینڈ پوائنٹ یا دونوں جو انفائنائٹ ہوں اور دوسری بات ہے کہ سرے سے آپ کے پاس فنکشن باؤنڈڈ ہی نہ ہو تو اس طرح کے انٹیگرل کو ہم کیا کہیں گے امپراپر انٹیگرل اس کی اگزیمپل ہے یہ سائنس کے اب اس میں دیکھیں آپ پرلیمیٹ انفینائٹ ہے اس میں دونوں انفینائٹ ہیں اس میں کیا ہو رہا ہے فنکشن باؤنڈڈ نہیں ہے کیوں زیرو کی اوپر جو ہے فنکشن انڈیفائنڈ ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کے پاس کیا ہے اگزیمپل ہے امپراپر انٹیگرل کی اب ہم جو ہے کچھ ٹائپس دیکھیں گے امپراپر انٹیگرل کی یہ آپ نے پڑھ رکھی ہوں گے کہ اس کی تین ٹائپس ہیں زیادہ تر بکس میں کچھ دو بھی لکھتے ہیں کچھ تین بھی لکھتے ہیں تو اس کو ہم کیا بولتا ہے امپراپر انٹیگرل فسٹ کائن پھر ہوگا سیکنڈ کائن اور پھر ہوگا تھرڈ کائن تو آج جو ہے ہم امپراپر انٹیگرل فسٹ کائن کوئی ڈسکس کریں گے ذرا ڈیٹیل میں ہم جائیں گے اس کی سب سے پہلے اس کی ڈیفنیشن ہے کہ ڈیفنیٹ انٹیگرل is said to be امپراپر انٹیگرل فسٹ کائن اف آئیدر ای آر بی آر بوت آر انفینائٹ سو دیٹھا انٹرول is انڈ باؤنڈ باف فنکشن is پاؤنڈ اب دیکھ لیں کہ ہم نے دو کنڈیشن پڑی تھی امپراپر انٹیگرل کی وہ دو یہ تھی کہ یا تو انٹرول انفینائٹ ہو یا پھر فنکشن باؤنڈ نہ ہو تو یہاں پہ جو فسٹ کاؤنڈ میں کائنڈ میں یہ ہے کہ آپ کا فنکشن باؤنڈ رہے گا لیکن اس میں جو انٹرول ہیں وہ آہ آہ انفائنائٹ ہوں گے تو اس کی اگزمپل بھی میں نے دی اے zero to infinity اب اس بھی جو ہیں وہ انفینائٹ ہے اس میں دونوں انفینائٹ ہیں اور بھی آپ سے دیکھ سکتے ہیں جس میں لوار لمٹ انفینائٹ ہو تو اس کے جو ہیں ہم تین cases discuss کریں گے کہ جب ہمارے پاس بھی انفینائٹ ہو مطلب کیا ہے کہ جب اپر لمٹ انفینائٹ ہو جب لوار لیمٹ انفینائٹ ہو یا پھر دونوں کیا ہوں انفینائٹ ہو تو پہلا ہم دیکھتے ون بی اس انفائنائٹ تو دیکھیں کیا ہوگا لیٹ ایف بیا باؤنڈڈ انٹی گریبل پاؤنڈڈ بھی ہے اور انٹی گریبل ہے فار ایکس گریٹر دین ار ایکوال ٹو اے دین اب اس کی کیا فارم ہوگی دیکھیں اس کی اپر فارمیٹ انفینائٹ ہے تو ہم اسے لکھیں گے اے ٹو انفینیٹی ایف آف ایکس ڈی ایکس اور اس کو جب ہم انفینیٹی اس کی کچھ چھپائیں گے تو کیا لکھ دیں گے ٹی گوز ٹو لس انفینیٹی اے ٹو ٹی ایف آف ایکس ٹی ایکس ٹھیک ہے یہ چیز بن جائے گی اب جو ہے ہم اس کی کنورجنس دیکھیں گے ساتھ اور کنورجنس اور ڈائیورجنس ہم نے لازمی دیکھنی ہے کہ کنورجنس کب ہوگی اور ڈائیورجنس کب ہوگی ٹھیک ہے تو کنورجنس میں کیا کرتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ایف لیمٹ ٹی گوز ٹو انفینیٹی اے ٹو ٹی ایف آف ایکس ٹی ایکس ٹھیک ہے یہ اگر لیمٹ آپ کے پاس ایگزیسٹ کریں ٹھیک ہے اینٹ ایگزیسٹ بھی کریں اور کیا ہو فائنائٹ ہو اس کانسر تو پھر ہم کیا کریں گے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو انٹیگرل ہے اے ٹو بی ایف آف ایکس ٹی ایکس یہ کنورج کرے گا اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو یہ کیا کرے گا ادھروائیس ڈائیورج کر جائے ٹھیک کیا مطلب اس کی اوپر لیمٹ اپلائی کریں اگر آپ کا آنسر جو فائنائٹ آ جاتا ہے تو پھر آپ کا جو فنکشن ہے وہ کیا کرے گا کنورج کرے گا اب اس کی ایگزیمپل ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں اگزیمپل لیتے ہیں جی ایس پوز کہ ہمارے فانس ایک فنکشن ہے اوکے زیرو ٹو انفینٹی سائن آف ایکس ٹی ایکس چلے زیرو ٹو انفینٹی ایکس اکیر ڈی ایکس ٹھیک ہے تو اس کو اوپن کرتے ہیں کیا ہوگا ایکس کیوب بائی ڈی ایکسی ٹھیک ہے اب پرلیمٹ انفینٹی ہے تو انفینٹی پوٹ کریں گے ایسیرو پوٹ کریں گے کیا ہوگا انسر یہ انفینٹی بن جائے گا یہ مائنس زیرو کریں گے تب بھی کچھ نہیں ہے تو انفینٹی جواب آگیا اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ ڈائی ورج کر رہی ہے کیا کر رہی ہے ڈائی ورج کر رہی ہے کیوں کر رہی ہے کنورج اس کیس میں کرتی جب ہمارے پاس اس کا انسر کیا آ جاتا فائنٹ آ جاتا یا لیمٹ ایگزیسٹ کرتی ٹھیک ہے اس کی اور ایگزیمپل بھی آپ لے سکتے ہیں جیسا کہ آپ کے پاس زیرو ٹو انفینٹی سائن ایکس ٹھیک ہے تو اس کیس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب سائن ایکس کا جو ہے وہ کاز ایکس ہوگی انٹیگریشن اور اس میں جب آپ انفینٹی پوٹ کریں گے تو وہاں پہ اس کا انسر ایک سے زیادہ انسر آ جائیں گے وہاں پہ لیمٹ ایگزیسٹ ہی نہیں کریں جب لیمٹ ایگزیسٹ ہی نہ کرے تب بھی یہ کیا ہوگا ٹائی ورجنٹ ہوگا ٹھیک ہے اب جو ہے ہم دیکھتے ہیں آہ ون اس میں دوسرا کیس دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے پاس لوہر لیمٹ فینائٹ ہے انفینائٹ ہو یہ دوسرا کیس ہے ون اے ایس انفینائٹ ٹھیک ہے جب ہمارے پاس لوہر لیمٹ انفینائٹ ہو لیٹ اے ایف بیا باؤنٹ انٹیگری بل انٹیگری بل انٹیگری بل فانکشن فار ایکس لیس تین ار ایکل ٹو بی تو ہمارے پاس کیا ہوگا انٹیگریرل اب چونکہ یہ لوہر لیمٹ انفینائٹ ہے تو مائنس انفیٹو بی ایف آف ایکس ڈی ایکس وہی ہم اسے لیمٹ اپلائی کریں گے ٹی ہمارا پروچ کرے گا مائنس انفینٹی کو یہاں پہ ٹی آ جائے گا یہاں پہ بی آ جائے گا ایف آف ایکس ڈی ایکس ٹھیک ہے اب یہ وہی چیز بن گئے اب یہاں پہ بھی اس کی ہم کنورجنس دیکھیں تو دیکھیں ذرا وہی بات ہے کہ ایف لیمٹ اگزیسٹ اگر اس یہ لیمٹ اگزیسٹ کریں اینڈ فینائٹ فینائٹ ہو دین مائنس انفینٹی ٹو بی ایف آف ایکس ڈی ایکس یہ کنورج کرے گا کنورجنس اگر ایسا نہیں ہے تو یہ کیا کرے گا ڈائی بارچ کریں اس کے اگزیمپل جو ہے وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں اور وہ کیا ہے آپ کے پاس مائنس انفینٹی ٹو ون ون اوور ایکس ڈی ایکس ٹھیک ہے اسے آپ خود سے بھی سالو کر سکتے ہیں یہ اتنا کوئی مشکل نہیں ٹھیک ہے میں تیسرے پوائنٹ کی طرف جاؤں گا وین بوت اے اینڈ بی آر انفینائٹ ٹھیک ہے جب دونوں کیا ہوں انفینائٹ ہوں تو پھر وہی بات ہم لکھیں گے لیٹ ایف بی باؤنڈڈ یاد رکھنا ہے ایف مشہہ باؤنڈڈ ہوگا انٹ انٹیگریبل آن آر اب چونکہ دونوں انفینائٹ ہیں تو انٹیگریبل آن آر دن ہمارے پاس منس انفینائٹی ٹو پلس انفینائٹی ایف آف ایکس ٹی ایکس is equal to mine اب اسے ہم بریک کریں گے ایک ریال نمبر میں مائنس انفینائٹی ٹو سی ایف آف ایکس ٹی ایکس پلس سی ٹو پلس انفینائٹی ایف آف ایکس ٹی ایکس ویر ویر سی ایز ریال نمبر سی ہمارے پاس کیا ہے ریال نمبر ہے یہ ہمیشہ سی کیا ہوگا ریال نمبر ہوگا اب جو ہے اس کی ہم آہ کنورجنس دیکھیں گے تو بلکہ اب اب اس کو لکھیں گے کیسے اس کو لکھیں گے آہ لیمیٹ ٹی ون کوز ٹو مائنس انفینائٹی مائن سوری ٹی ون آ جائے گا سی ایف آف ایکس ٹی ایکس پلس اس کو کیسے لکھیں گے سوری لیمیٹ ٹو گوز ٹو پلس انفینائٹی سی سے ٹو پہ جائے گا ایف آف ایکس ٹی ایکس اس کو اس طریقہ سے لکھ کے جو ہے ہم آہ سالو کریں گے ٹھیک ہے اور اس کی کنورجنس جو ہے وہ کیسے ہوگی وہ بھی یہی ہوگی کہ اگر آپ کے پاس یہ کنورجنس دہ میں لکھ دیتا ہوں کنورجنس اگر یہ بھی اگزیسٹ کریں اگزیسٹ انفینائٹ یہ لیمیٹ اور یہ لیمیٹ بھی یہ بھی اگزیسٹ کریں اور فائنائٹ ہو اگر یہ دونوں کنڈیشن دونوں پہ پوری ہو جاتی ہیں تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ دونوں مل کے کیا کر رہی ہیں کنورج کر رہی ہے لیمیٹ کنورجنس ادھروائیس کیا ہوگا ڈائیورج کرے گا کیا کرے گا ڈائیورج کرے گا اور اس کی بھی ہم اگزیمپل دیکھ لیتے ہیں تو کیا ہوگی اس کی اگزیمپل کوئی بھی آپ جو ہے نا وہ فانکشن لے سکتے ہیں جیسے آہ مائنس انفینٹی ٹو پلاس انفینٹی ایکس کیو ٹی ایکس ٹھیک ہے مائنس انفینٹی ٹو پلاس انفینٹی آہ فرض کریں یہ سائن ایکس لے لیں ٹھیک ہے کچھ بھی آپ لے سکتے ہیں تو یہ آپ کے پاس اگزیمپل ہے کس کی اپراپر انٹیگرال آف فرسٹ کائنڈ میں ہمارا تھرڈ کیس جو تھا جس میں اے اور بی دونوں انفائنائٹ تھے تو انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے اپراپر انٹیگرال آف سیکنڈ کائنڈ اور تھرڈ کائنڈ دونوں کوئی ڈسکس کریں گے اس میں کو سمجھ نہ آئی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تب کے لیے اللہ حافظ